اسرائیل نے بدھوار کو لبنان کے دکشنی شہر نباتیے میں نگر پالی کا بھونوں پر زبردست ہوائی حملے کیے اور حملے میں سولہ لوگوں کی موت کی خبر ہے باون انہیں گھائل ہوئے ہیں اور اس سے پہلے لبنان کے سواست منترالے نے اسرائیلی حملے میں چھے لوگوں کے مارے جانے کی ریپورٹ دی تھی وہی حزباللہ نے اسرائیل کے سافید شہر پر راکٹ دا گئے اور اسرائیلی حملے کے جواب میں حزباللہ کا چوبیس گھنٹے میں یہ تیسرا حملہ ہے لبنان کے سواست منترالے نے ایک بیان میں کہا کہ نباتیے نگر پالی کا اور سنگھیے نگر پالی کاوں کی امارتوں پر اسرائیلی حملے میں سولہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے کئی لوگ خائل ہوئے ہیں اور وہی ایران سمرتھت سمو ہزباللہ نے ایک بیان جاری کر کہا کہ لبنان اور اس کے لوگوں کی رکشہ کے لیے اس نے اسرائیلی قبضے والے شہر سافید پر راکٹ سے حملہ کیا ہے حزباللہ نے کہا کہ یہ حملہ اسرائیل دوارہ لبنان پر کیے گئے ہوائی حملوں کے جواب میں کیا گیا جس میں کئی لوگ مارے گئے اور گھائل ہوئے وہی اس سے پہلے جانکاری دیتے ہوئے اسرائیلی سینہ نے کہا کہ لبنان کے طرف سے بیتی رات ان کے سافید علاقے میں پچاس سے زیادہ راکٹس داگے گئے حالانکہ ان حملوں سے کسی بڑے نقصان کی خبر نہیں ہے اسرائیلی سینہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ دیر رات قریب ایک بچ کر چالیس منٹ پر قریب لبنان کی طرف سے حملہ ہوا اور زیادہ تر راکٹ کو اسرائیل کے ہوائی سرکشہ دوارہ ہوا میں ہی تباہ کر دیا گیا کچھ راکٹ رہائشی علاقوں میں گرے لیکن ان سے بھی کچھ خاص نقصان نہیں ہوا ہزبولہ نے ایک بیان جاری کر اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اور اسرائیل کے تٹیہ شہر آشود میں منگلوار کو ہوئے ایک آتنکی حملے میں ایک پولس کرمی کی موت ہو گئی اور چار آنیا لوگ گھائل ہو گئے دراصل منگلوار کو ایک آتنکی نے لوگوں پر اچانک گولی باری شروع کر دی اور اس گولی باری میں فرسٹ ساجنٹ آدر قدوش گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے اور اسپطال لے جاتے ہوئے ان کی موت ہو گئی آتنکی کے پہچان 28 سال کے محمد داردونا کے روپ میں ہوئی ہے اسرائیل اور حماس کے بیج جاری سنگھرش کو اب ایک سال پورا ہو گیا ہے حالانکہ اس کے ختم ہونے کی کسی بھی طرح کی کوئی آثار اب نظر نہیں آ رہے بیتے سال 7 اکٹوبر 2023 کو آپ کو یاد ہوگا اس لڑائی کی شروعات ہوئی تھی اور جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا اس کے بعد سے اسرائیل نے ہر دن گازہ اور پلسطین کے سیما شیطر پر حملے کیے ہیں حماس کے ٹھکانوں کے علاوہ اسرائیلی سینہ لبنان پر بھی حملے کر رہی ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لبنان کو دوسرا گازہ بنا دے گی آپ کو بتا دیں کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق گازہ پٹی کے حالات بہت ہی گمبھیر بنے ہوئے ہیں ستھانیہ علاقے میں لاغتار بمباری کی جاری ہے اور ہر دس منٹ پر ایک بڑا دھماکہ گازہ میں ہو رہا ہے اس وجہ سے گازہ کا آسمان کالے دھوئے کے گوبار میں ڈھک چکا ہے تو یہ یدھکی ستھی ہے اس وقت اسرائیل ایک طرف حماس کو جواب دے رہا ہے گازہ کو نیست نابوت کرنے پر تولا ہے تو دوسری طرف ہزباللہ کے بھی کمر بول لاغتار توڑ رہا ہے اور ہزباللہ کے طرف سے بھی جوابی کارروائی اسرائیل پر ہو رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کے لیے بہت دھانیواد